آج ہم لوگ کریں گے چھمک شلو کو ریپیڈ سکیچ اس کو بنانے کے لیے سب سے پہلے کیا کرنا ہے اس کا ہیٹ بناؤ اور اس کو بہت ڈیٹیل میں نہیں بنانا ہے صرف اس کا بارڈی لینگویج کو پکڑنا ہے اس کا جو ڈانس سٹائل ہے نا وہ بہت ہی مجدار پوجھ میں ہے تو اس لیے اس کو ڈراؤ کرنا چاہ رہا ہوں اور آپ لوگوں کو دکھانا چاہ رہا ہوں کیا آپ کسی بھی طرح کے فیگر کو اگر آپ بنانا چاہے تو اس کا بارڈی لینگویج ایک کریٹ کیسے لے سکتا ہے ہے نا تو اس ویڈیو کو سکیپ مت کرنا سٹیپ بائی سٹیپ اور ڈیٹیل میں بتاؤں گا دیکھو یہاں پر میں جو مٹیریل یوز کر رہا ہوں وہ جیروکس پیپر ہے اور یہ جیمزل کا چارکول پہ لیے ریپیڈ سکیچ کرتے ہو تو چارکول سے سٹارٹ کرو بہت جلدی امپروو کرو گے کیونکہ چارکول پیپر میں زیادہ فسلتا نہیں ہے ہے نا وہ کنٹرول میں رہتا ہے اور گریفائیڈ بہت جلدی فسلتا ہے تو یہاں پر دیکھو ہیڈ بنانے کے بعد ہم میں کیا کر رہا ہوں نا اس کے باڈی کو ڈراؤ کر رہا ہوں صرف آؤٹلائن دیکھنا ہے صرف باہر کے لائن کے ساتھ پہلے ایک فیگر کو کھڑا کر دو ڈانس کرتے ہوگے آؤٹلائن کے ساتھ اب جب بناوگے تو وہ ایک فیمل فیگر ڈانس کرتے ہوگے لگنا چاہیے بس کرینہ کپور لگے ایسا جلوری نہیں ہے اس کا جو باڈی ہے باڈی لینگویج جو ہے وہ آپ کے پیپر میں آ جائے وہ لگنا چاہیے یہاں پر میں نے ڈراؤ کر لیا دیکھو دیرے دیرے اس کے پر کام کر رہا ہوں ڈراؤنگ اگر آپ امپروو کرنا چاہتے ہو تو ریپیڈ اسکیج کم سے کم ہر دین چار سے پانچ کچھ نہ کچھ آپ ڈراؤ جرور کرو کسی بھی چیز کو بناو جروری نہیں ہے کہ فیمل فیگر میل فیگر یا ہیومن فیگر پہ ہی کام کرنا اور اسی کو ریپیڈ اسکیج بولتے ہیں ایسا بالکل بھی نہیں بہت سٹوڈنٹس لوگ کہتے ہیں ریپیڈ اسکیج کا مطلب صرف فیگر بنانا ہوتا ہے ایسا نہیں ہے کوئی بھی اوبجیکٹ اٹھا لو اس کو کوئی سکیج کرو جیسٹر تیار کرو وہ جیسا دکھ رہا ہے جیسے ایک چارجر لے لیا یا ایک کہیں پہ table lamp رکھا ہے یا کہیں پہ اور کچھ سامن گلاس رکھا ہے کہیں پہ مگ رکھا ہے یہ سب کو کیا کرو پٹا فٹ ڈراؤ کرو ایک دم رینڈم لی تو آپ کا جو ڈرائنگ سکیل ہے نا وہ تھوڑا فاسٹ ہو جائے گا اگر آپ ہر دن کم سے کم چار سے پانچ اس طرح سے ڈرائنگ ریپیڈ اسکیج کرتے ہیں دیکھو دھیرے دھیرے میں کیا کر رہا ہوں اس کا body language کو پکڑ کے دونوں طرف کا جو outline ہے اس کو میں نے لے لیا اور اب یہ figure جو ہے وہ کھڑا ہو جائے گا یہ دکھ رہا ہے ایک dance کرتے ہوئے female figure female figure جب draw کرتے ہیں نا تو female figure میں ایک softness ہوتا ہے اس چیز کو سمجھو وہ softness دیکھنا چاہیے وہ جو female figure کا جو لجیلہ پن ہوتا ہے وہ چیز آپ کو دھیار رکھنا پڑے گا کیونکہ male figure اور female figure دونوں میں فرق ہوتا ہے اس لئے drawing میں study کرنا جروری ہے تھوڑا سا detail جاننا جروری ہے اس کے بعد اگر آپ rapid sketch کرتے ہو تو وہ بہت مجھائے گا اور آپ بہت enjoy کر سکتے ہو اب دیکھو یہاں پر میں نے draw کر لیا اب اب اندر میں کام کر رہا ہوں کہاں پہ ساڑی میں fold ہو رہا ہے ساڑی میں کیا design ہے یہ سب بعد کی بات ہے جو جو بھی design ہے دیکھو میں ایک ایک کر کے یہاں پر write کر رہا ہوں یہ کمر میں کچھ لٹکا ہوا ہے بہت تام جھم لگا کے ڈانس کری تھی ہاتھ پیر یہ سب جب بناتے ہو تو ہمیشہ اس چیز کو notice کرو کہ body کے کس حصے سے کتنا سا touch کر رہا ہے کہاں پہ line touch کر رہا ہے جیسے دیکھو یہاں پر elbow تو اس کا جو کوہنی میں نے بنایا دیکھو وہ اس کے body سے کتنا دور بے رہا ہے اگر کوہنی میں بہت دور لے آتا بنا کے اس کے بعد اوپر کلائی بناتا ہے وہ ہاتھ لمبا ہو جائے گا تو ان سب چیزوں کو notice کرنا ہے آپ کو photo کو دیکھتے ہوئے distance کیا ہے ہے نا تو آپ کا جو proportion ہے وہ ٹھیک آئے گا اور نہیں تو ہاتھ لمبا پیر لمبا ایسی ہوتا رہے گا تھوڑا سا دھیان سے دیکھنا پڑے گا detail میں دیکھنا پڑے گا اس چیز کو اب یہاں پر ہاتھ دیکھو صرف ایک کیا ہے نا ایک impression لے رہا ہوں detail نہیں کر رہا ہوں اب یہ جو بال ہے بال کو تو تھوڑا ہم لوگ black کر سکتے ہیں تھوڑا زیادہ وہ سندھر ہو سکتا ہے اس کے چیز اسی لئے لیکن پہلے بار کا outline پہلے دیکھو کہ وہ ہوا میں کیسا اڑ رہا ہے بال تو اس طرح سے پکڑ میں آجے کہ اس تو بعد میں کر لیں گے اور اب آتے ہیں اندر کے face میں جو ہے ناک آنک یہ سب تو اس میں بھی کیا کرنا ہے اس میں ایک ایک آنکھ وغیرے کو بنانا نہیں ہے detail میں موٹا موٹا group form میں بنانا ہے ہے نا جیسے آنکھوں کے پاس اگر وہ تھوڑا گڑھا ہے تو اس کو ہم پورا sketch کر دیا black کر دیا تھوڑا dark shade دے دیا ناک کے نیچے shade کر دیا دیکھو اب ساری میں تھوڑا تھوڑا design ہے یہاں پر میں نے لگا دیا ہے بلاوز میں بھی دونوں طرف تھوڑا سا sketch کر دیا اور اب جو کپڑے میں جو fold آ رہا ہے اس کو تھوڑا سا میں detail کر رہا تو یہی rapid sketch کا مجھا ہوتا ہے جو bold strokes کے ساتھ آپ جو black کرتے ہو نا depth لگاتے ہو تو وہ کیا کرتے ہو وہ light area کو باہر کر دیتا ہے جیسے آپ depth لگاتے ہو اس چیز کو سمجھ رہا dark ہم اسی لئے کرتے تاکہ light اور dark combination بن جائے تو stroke جو ہوتا ہے وہ ایکتما strong ہو جاتا ہے پھر وہ sketch میں جان ڈال دیتا ہے پھر مجھا آتا ہے اس کو دیکھ نا اگر ہم صرف light light flat ایک دم drawing کر کے سب کچھ white رہے تو وہ مجھا نہیں آئے گا وہ rapid sketch تو ہے لیکن وہ اس میں مجھا نہیں ہے مجھا دکھانے کے لئے آپ کو کچھ اس میں ڈال نا پڑتا ہے یہ چیز ہوتا ہے یہ پر جیسے ایک پیس تا impression بن رہا ہے feeling بن دیٹیل نہیں صرف ڈارک شیڈ کی ساتھ میں کام کر رہا ہوں کئی کئی پی 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 دی دیا تا کہ وہ دار شیڈ شیڈ جیسا دکھ رہا ہے ایک طرف میں تھوڑا سا ڈارک کر دیا ایک طرف light کر دیا اب اس کو تھوڑا اور ڈارک کر دوں تو اور بھی تھوڑا light area اور باہر آ جائے گا تو depth جب تک نہیں لگا ہوگی مجھا نہیں آئے گا اس چیز کا دھیان تک اب دیکھو بال کو کیسے sketch کر دے تو ایک دم ڈارک کرتے ہیں بال بال کو جیسے ڈارک کریں گے black face باہر آ جائے گا لائٹ complete لگ رہا تو rapid ہے لیکن پھر بھی وہ کہہ رہا ہے کہ مجھے dark کرو تو sketch کو interesting کرنے کے لئے آپ کو کچھ ڈالنا پڑتا ہے اسی طرح اگر آپ بھی اپنے drawing sketch کو improve کرنا چاہتے ہیں تو میرا 3 month کا training ہے جس کو join کر سکتے ہیں اس کا fees سبھی کچھ ٹائم کے لئے میں نے بہت ہی کم رکھ ہے 3 month میں صرف آپ کو one time payment کرنا ہے صرف ایک بار اور fees اگر منیمم ہے اس میں آپ سبجکٹ کو step by step سکھائے جائے گا اور بہت detail میں کیا وہ لینڈسکپ ہے portrait composition figure still life اور بہت کچھ ہے اس میں اگر آپ join کرنا چاہتے ہو تو number ہے screen میں یہاں جا کے message کرو آج اتنا ہی ملتے ہیں کل کے ویڈیو میں بائی بائی بائی